ہٹی یو ایس ایس آپ نے ہمارے انٹرنیٹ سے بھیو کیا اور آپ نے سوال کیا آپ نے سوال جو کیا کہ میری اندر چھپن برس اور مجھے شوگہ ہے آج کل میری طبیعت زیادہ خراب میں نے تہلے روزہ رکھا لیکن میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی اب مجھے کیا کرنا چاہیے دیکھئے اگر ایسا ہو کہ سال میں موسم کی تبدیلی کے اعتبار سے اگر آپ سربی میں روزہ رکھیں اور آپ کو شوگر پریشان نہ کریں مرگ بڑھنے کا فطرہ نہ ہو تو اس رمغان کے علاوہ آپ دوسرے اجیان میں اپنے روزوں کی قضا کریں گی جبکہ روزہ رکھنے سے آپ کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے ظاہر ہے کہ اسلام نے اور قرآن مجید فرقان حمید نے جہاں روزوں کا بیان کیا اور اس نے یہی احکامات بھی دیئے کہ مریض اگر روزہ نہ رکھ پائے تو مریض فیڈیو سے سمیں گے تو یہ کہ وہ مرگ آرزی کہ بعد میں اخاطے کا یقین ہو تو ان روزوں کی قضا کریں اور خودانہ صاحب کا کوئی ایسا مرگ ہے کہ روزہ رکھنے سے چاہے وہ قطع نظر اس کے پر موسم کیا ہے اور جب نہیں روزہ رکھے تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی یہاں تک کہ سب اس کو نقصان ہونے کا فطرہ ہے تو ایسا شخص کہ جو ہمیشہ مرگ نے رہنے کا عادی ہے یا ہمیشہ تیسی عیت موزی مرگ نے مقتلہ تو وہ روزوں کی قضا نہیں رکھ سکتا تو آپ پر یہ ضروری ہے کہ آپ ایک روزے کا عیب ایک فیڈیہ ادا کریں اور فیڈیہ کے رقم جو ہے وہ سما دوسر آتے کی قیمت بنتی ہے یعنی دو کلو دوسر گرام کے آتے کی قیمت یعنی جو آتا آپ استعمال کرتے ہیں اس آتے کی قیمت سما دوسر کی ایک روزے کا عیب ہوگی مثلا آپ نے اگر تیس روزے چھوڑ دیئے تو آپ کو تیس فیڈیہ دینے ہوں گے جو زکاة اور خیرات کا مستحق ہے ان کو آپ روزے کا خیلیہ دے سکتے ہیں ایک ایک بھی کر کے دے سکتے ہیں یا چند فیڈیہ بھی ایک کو دے سکتے ہیں اور یہ کہ اپنے یہ فیڈیہ ایک تیس خضرات کو بھی دے سکتے ہیں اور تیسوں روزے کے فیڈیہ ایک آدمی جو زکاة خیرات کا مستحق ہو اس کو بھی دیا جا سکتا موسیقی